جارے پولیس والوں کے پاس جو بھی ذمہ دار لوگ ہے ان کے بعد جائیں گے کام ہوتا بلکہ جارے کیا ان کو اولاد نہیں ہے بیٹیاں نہیں ہیں ان کو کیا ان کے دل میں تڑپ نہیں ہے ایک بچی کے ساتھ ایسا ہوا کل کے دن کو میری بچی کے ساتھ بھی ایسا ہوا تو کیسا ہوں گا بلکہ 26 جانوری کو ایک سوسائیڈ انسیڈنٹ ہوا تھا شاہ جہان بیگم کا اس کی وجہ ہم صرف اور صرف انجیوز مہیلہ منڈلز اور جو ریپورٹرز ہوتے ہیں جو آج کل میٹریمونیل افیرس پہ جا کر کچھ سیٹلمنٹس کرتے ہیں ان کو ہم اس کا دوش دیتے ہیں 26 جانوری کو شاہ جہان بیگم جس کے دو بیٹے تھے ایک چار سال کا لڑکا تھا اور ایک دیڑ سال کا لڑکا مسئلہ یہ تھا شاہ جہان بیگم کی لو میریج ہوئی تھی شاہ جہان بیگم کو دو لڑکے ہونے کے بعد میں عمران جو شاہ جہان کے ہزبن تھے ان کے طرف سے ٹارچر شروع ہو گیا ہے اور تھرٹی ایت نائن ٹونٹی ٹونٹی ون کو شاہ جہان کو کوکروڈجس مارنے کی دوا بھی پلائی گئی عمران کے طرف سے جب ہاؤسپیٹل پہنچے مہیتری ہاؤسپیٹل میں تو اس ایم ایل سی میں یہ لکھا ہوا تھا کہ شاہ جہان خود اس دوا کو کنجیوم کی ہے برحال ہم جاننے کی کوشش کرتے ہیں پوری اطلاع اور پوری انفرمیشن شاہ جہان کے والی صاحب کے ساتھ میں جو بیٹی رکشہ دل انجیو ہے وہاں پر جانے کی وجہ کیا تھی اور آپ کو وہاں کا آڈرس کون دیئے تھے ہم کو ایک صاحب دیئے تھے آڈرس وہاں پر جاؤ بول کے ان کو ملائے بھی تھے ہم گئے وہاں پر ہیلپنگ کے لئے مگر وہ لوگ بھی کوئی کام صحیح کام نہیں کرے ہمارے کو ہیلپ نہیں کرے پیپروں میں جو ہے غلط باتیں لکھے ہم سامان نہیں لیے سامان سونا نہیں لیے ہم سامان سونا جو ہے لے لیے بول کے لکھے اس کے اندر آل رڈی اب ہم لوگوں کو پڑھنے نہیں آتا تھا ہم پڑھے لکھے نہیں تھے وہ بچے بھی دیکھے نہیں بارو بار ان کو بھی انگلیش پڑھنے نہیں آتا ایک میٹریمونیل سیٹلمنٹ ڈیڈ بنائی گئی ہے بیٹی رکشہ دل والوں کے طرف سے جس میں صرف اور صرف امران کا فیور لیا گیا ہے اس میں یہ لکھا ہوا ہے اس میں سے دو لاکھ روپے بھی بیٹی رکشہ دل والوں کو ان لوگوں نے دیا ہے ایسا کچھ سوشل میڈیا میں ویڈیوز وائرل ہو رہے ہیں اور یہ لوگ بھی کہہ رہے ہیں کہ ان لوگوں نے تقریباً دو لاکھ روپے بیٹی رکشہ دل والوں کو دیے ہیں ہم آپ کو اور ایک کلاس بتاتے ہیں اس اگریمنٹ کا جو یہ اگریمنٹ بیٹی رکشہ دل والوں نے لکھا ہے اس اگریمنٹ کے کلاس نمبر سیون میں بھی یہ لکھا ہے کہ اس میں تو یہ صاف صاف لکھا ہے کہ آپ لوگوں نے فرنیچر جیولری اور بچی کا ہر وہ چیز جو تھی سسرال میں وہ سب لے لیے ہیں کیا آپ لوگوں نے یہ سامن لے لیا ہے نہیں دیے ہمارے بھی دیتے بول کے بول رہے ہیں ابھی بھی اس سے پہلے پندرہ دن پہلے فون کا رات ہو بھی دیتے بول کے بول رہے ہیں مگر نہیں دیے مگر یہ ایگریمنٹ میں تو کھلا لکھا ہے کہ آپ لوگ آلرڈی لے لیے کہ بیٹی رکشہ دل والے یہ جھوٹا ایگریمنٹ پھر کیوں بنائیں آپ لوگ کتنے پیسے دیے بیٹی رکشہ دل والوں دو لاکھ روپے دیے ہم کچاس ہزار پانچ ہزار آڑے ہزار آٹھ ہزار دس ہزار گیارہ ہزار ایسا کر کے لیے دیڑھ لاکھ روپے نٹ دیا ہمیں جو دن جو دن فلا ہوا وہ دن دیڑھ لاکھ روپے دیے لیکن ویڈیو میں تو یہ دکھ رہا تھا کہ صرف ایک پانچ سو کی کڑی یعنی پچاس ہزار روپے یا وہ لوگ رکھ لے رہے تھے تو پھر پیچھے سے لیے کیا وہ لوگ وہ لوگ خود نکال کے رکھے تھے دیڑھ لاکھ ایک ایک پچاس پچاس کے دو گھڑیاں ایک اور ایک پچاس کی گھڑی پوری تین گھڑیاں لیے وہ لوگاں نکال کے رکھ لیے ٹھیک ہے آپ راجندنگر پولیس ٹیشن میں کبھی بھی شاہ جہان اور عمران کے اوپر کمپلنٹ کی ہے ایسا بچوں کے لیے یا پھر کسی اور کے لیے کوئی ایک فی آر یا کمپلنٹ کی ہے آپ نے کمپلنٹ کرے سب نئی لیے نئی لکھے ہو لوگاں نئی لیے وہ نئی لیے پولیس ٹیشن میں نیچے آؤٹ پی ایس میں جا کے لکھائیں ہم نئی لیے انہوں آؤٹ کچھ آیا کچھ آکشن نئی لیے وہ صاحب پولیس والے سیبر آباد میٹرو پولیٹن پولیس ایک ریکویسٹ ہے ہاک میڈیا ہاؤس کی طرف سے جب بھی بھی آپ کے پاس پہ ایسے کیسز آتے ہیں تو آپ لوگ پلیز ان لوگوں کو یا تو شی ٹیمز پہ یا بھروسہ سنٹر پہ ریفر کریں اور پھر ان لوگوں کا سپورٹ کریں جو ڈیس ٹیسٹ مادرز ہوتے ہیں ان لوگوں کو پولیس کو بھی اچھی طریقے سے معلوم ہے کہ معصوم بچوں کو ماں سے نہیں بچھرا جا سکتا لیکن نہ جانے راجندر نگر پولیس نے یہ سٹیپ کیوں لیا اگر راجندر پولیس صحیح وقت پر ایکٹ کرتی تو شاید ہو سکتا آج شاہ جہان سوسائیڈ نہیں کرتی ٹوٹی سکس جانواری کے دن جب شاہ جہان نے سوسائیڈ کی ہے تو پھر راجندر نگر پولیس نے ایک ایف آیڈ کی ہے جس میں ون سوینٹی فور سی آر پیسی لگایا گیا ہے اور اس پر انکوئری ہوگی ابیٹمنٹ ٹو سوسائیڈ یہاں پر بچی کو ستایا گیا اور بچی کو انسٹیگیٹ کیا گیا سوسائیڈ کرنے کے لیے یہ انسٹیگیشن بیٹی رکشہ دل والوں کی طرف سے اور پھر ان کے شوہر عمران کی طرف سے ہوا ایسا کونسا خانون ہے جو معصوم بچوں کو ماں سے بچھڑا دیتا ہے لیکن یہ بیٹی رکشہ دل والوں نے ایک ایسا ایگریمنٹ بنایا ہے جس میں یہ کہا کہ چار سال کا لڑکا جو ہے وہ باپ کے ساتھ میں رہے گا اور دیڑ سال کا لڑکا جب چار سال کا ہو جائے گا تو اسے باپ کی حوالے کر دیا جائے گا ماں گڑ گڑ آتی رہی اور روتی رہی اپنے بڑے بیٹے کے لئے تڑپتی رہی لیکن ماں کو دکھایا نہیں جا رہا تھا اور ماں کو بڑے بیٹے سے ملائے نہیں جا رہا تھا صرف ایک بار ماں کو بڑے بیٹے سے ملائے گیا جو کہ صرف چار سال کا تھا جب شاہ جہان روتے ہوئے گڑ گڑ آتے ہوئے ان بیٹی رکشہ دل والوں کو فون کرتی ہے تو وہ صرف یہی بولتے ہیں کہ ہاں ہم دیکھیں گے ہاں ہم دیکھیں گے کوشش کریں گے لیکن شاہ جہان بیگم اٹ لاست تنگ آ کر ان بیٹی رکشہ دل والوں سے اور پھر اپنے شوہر سے اس نے سوسائٹ کر لی ہے اس سوسائٹ کی وجہ صرف اور صرف بیٹی رکشہ دل والے اور عمران ہے آپ کیا مانتے ہیں آپ کی بیٹی سوسائٹ کیوں کر لی بچے کو نہیں ملانے کے ویسے کر لی بچے کو یاد کر کے بہت روتے تھے بچے کو یاد کر کے کے روتے تھے انہوں بچے کو نہیں ملانے کے وجہ سے جھوائے وہ کیا ہے وہ امران لے گیا ہم اینجیو والوں کو فون کر رہے بچے کو ملانے کے لیے کب لارے بولتا ہے صبح میں لارے بولتا ہے صبح میں 10 11 بجے آتے ہیں انہوں بچے کو لے لے کے آتے تمہارے بچے کو ان کو دے دو ان کے بچے کو تم لے لو ایک پندرہ بیس منٹ آتے گھنٹے تک اس کے بعد میں پھر ان کے بچے ان کے ساتھ جو بچہ ہے وہ بچے کو لے کے چلے آتے بول کے بول رہے مگر صبح میں 11 بجے انتظار کر رہے ہیں ہم 11 کے بعد 12 ہو جا رہے ہیں 12 کے بعد یہ ایک بچ جا رہا نہیں آ رہے ہیں دو بچ جا رہے ہیں شہر میں ایسے کئی واقعات ہو رہے ہیں جہاں پر لوگ ڈیووس لے لے رہے ہیں کئی لوگ سیوسائٹ کر لے رہے ہیں جیسے آپ کی بیٹی نے سیوسائٹ کر لی ہے ایک بہت برا انسیڈنٹ ہوا آپ کے ساتھ میں میں مان سکتا ہوں لیکن آپ شہر کے ان تمام بیٹیوں سے کیا کہنا چاہیں گے کہ ایک باپ آپ آپ کا درد ہم سمجھ سکتے ہیں کہ آپ نے ایک جوان بچی کو کھویا ہے آپ کیا میسیج دینا چاہیں گے ان تمام بچیوں کو جو اپنے شہر کے ظلم سے سے تنگ آ رہے ہیں بیٹی والے جن کے بعد جا رہے پولیس والوں کے پاس جو بھی ذمہ دار لوگ ہے ان کے بعد جائیں گے کام ہوتا بلکے جا رہے کیا ان کو اولاد نہیں ہے بیٹیاں نہیں ہیں ان کو کیا ان کے دل میں تڑپ نہیں ہے ایک بچی کے ساتھ ایسا ہوا کل کے دن کو میری بچی کے ساتھ بھی ایسا ہوا تو کیسا ہوں گا بلکے کیا وہ لوگ کو فکر نہیں ہے ایسا کوئی انصاف نہیں کر رہے کوئی ہر کوئی دیکھا جائیں گا خالی نوٹ آن دو بل رہے ہیں ایک باپ کی تڑپ ہم سمجھ سکتے ہیں اگر پولیس ریپارٹمنٹ راجدن اگر پولیس سہی وقت پر ایکٹ کرتا تو پھر شاید ہو سکتا تھا کہ شاہ جہان کی لائف بچ جاتی تھی لیکن ون سیونٹی فور سی آر پی سی لگایا ہے جس پر انکوائری ہوگی لیکن ہم یہ مانگ کرتے ہیں اور ہم یہ چاہتے ہیں کہ ابیٹمنٹ ٹو سوسائیڈ کا ایکٹ بھی لگایا جائے کیونکہ شاہ جہان بیگم نے اپنے بچے کے لیے تڑپتے ہوئے اور پھر ان بیٹی رکشہ دل والوں کے جو یہ اگریمنٹ کاپی ہے وہ اگریمنٹ کاپی دیکھ کر آپ لوگ خود سمجھ جا سکتے ہیں کہ انہوں نے کیا کیا گھپلا کیا ہے برحال ہم یہی چاہتے ہیں کہ جو مرہوما ہے شاہ جہان بیگم اور ان کی والد صاحب یا والدہ ان کے بھائیوں کو انصاف ملے اور ہم تمام ویور سے پھر ایک بار یہ بولنا چاہ رہے ہیں کہ آپ لوگ نہ ہی کسی ریپورٹرز کے پاس پہ جائیں اور نہ ہی کسی مہیلہ منڈل کے پاس پہ جائیں اور نہ ہی ایسے بیٹی رکشہ دل کے لوگوں کے پاس پہ جائیں آپ لوگ صرف اور صرف پولیس ٹیشن جائیں کمپلینٹ کوئی ایسے چو یا ایسے نہیں لے رہے ہیں تو آپ لوگ ڈی سی پی سے بھی مل سکتے ہیں اور آپ لوگوں کا حق ہے کہ آپ لوگ سیدھا کمیسٹر آف پولیس سے بھی آپ لوگ مل سکتے ہیں اور اس کیس یا پھر آپ لوگ کے گھر میں جو کیسے ہو رہے ہیں وہ آپ لوگ ڈسکس کر سکتے ہیں اب صرف اور صرف ہم یہی کہنا چاہیں گے کہ آپ لوگ سیف رہے ہیں